اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الحمد للہ یعنی لہو ماں في السماوات و ماں في الارض ولہ الحمد بالآخوة و هو الحکیم الصبیر یعلم ما یلد بالأرض و ما یقود منها و ما ینزر من السماوات و ما یعود بیها و هو الرحیم الغفور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے وَقَالَ اللَّهِنَكَ فَقُولًا فَأْتِمِ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَرْتِيَنَّكُمْ عَالِمٍ غَيْبٍ لا نعجب عنهم افطال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب المبين لجلی اللہين آمنوا عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورسق كريم والذين سعروا به آيات عاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَ الَّذِي نَوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِنَ إِنَيْكَنُ الْحَبْدِكَ هُوَ الْحَبْحَ وَيَهْدِي إِلَى صُرَاصِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشنگ میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانی کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو ان دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُّوا هَلْ أَدُوُّكُمْ عَلَى رَدُلِي يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِمْ یُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِمْ جننكم لكل خلق جديد افترى على الله كذباً نمون به جنن بل الذين نا يؤمنون بالآخرة في العذاب والطلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِنَّ شَمْ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَرْضِقُ عَلَيْهِمْ كِسَكَمْ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِيذَانِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَلِعِهِمْ مُنِيمًا اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجو کی گمراہی میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یا جبان لوگی معه والطير وَأَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيلِ أَنِعْنَا سَابِغَادٍ وَقَدِّرْ فِي السَّوْدِ وَأَعْمَلُوا فَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمُوا مَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَا يَنَلْيْحَرُّوهَا شَهَرُهُ وَرَوَاحُهَا شَهُرُهُ وَأَسَلَّى لَهُ عَيْنَ الْكِطِرِ وَمِنَ الْجِنِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ عَمْدِهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لِذِقُهُمْ عَمَابِ السَّعِيمِ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا لِشَاءٌ مَحَارِبَ وَتَمَاهِلَّ وَجِبَانٍ يَعْمَلُونَ لَهُمْ كَالْجَوَابِ وَخُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَنَا لَرُنَ شُفْرَا وَطَلِيمُونَ مِنْ عِبَادِ الشَّفُورِ اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جھوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہو دی اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کی حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے طالعب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے آل داؤد شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلما قضینا عنہ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے آسا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گھر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلط کی تکلیف میں نہ رہتے اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی یعنی دو باہ ایک گاہنی طرف اور ایک باہنی طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ ایلاتا ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک اور جاہیر میں کھاؤتوں واجعلنا بينهم وبين الفرورتی بارکنا فيها حرم ظاہرہ وقدرنا فيها السير سير فيها نلالی وایاما آمنین فَقَالُوا رَبْدْنَا بَاعِدْ بَيْنَا اسْفَارِهَا وَقَلَهُمْ أَمَنْفُسَهُمْ فَجْعَلْنَاهُمْ تَحَادِيثَ وَمَنزَّقُنَاهُمْ كُلَّمْ مَزَّقُ تو انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیر تھے اور تھوڑی سی بیریان یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی اور ہم سزا ناشکری ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہاد بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد رب کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِذِيشُ وَنَّهُ فَاتَّبَرُوْهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سَحْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْرِ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلْتِ شَيْحٍ حَفِيرٌ قُلِدْ عَلَّذِينَ زَعَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلِقُونَ مِثْطَانَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَعَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْمِ وَمَا لَهُمْ فِي اِمَانِ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ دُونِ صَحِرِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَمْ شَفَاعَتُ مِنْ بَهُورِ إِلَّا لِمَنْ أَلِلَّهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَمَا قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ عَبُّكُمْ قَالُوا حَقَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ قُلْ مَنْ يَغْلُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِلَّهِ وَإِنَّا أَوْلِيَّكُمْ لَعَلَى هُدَىً لَوْفِ ظُلَالٍ مُنْبِينَ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَدْرَنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَنُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمْ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَوْلِيَا لَيْنَا أَلْحَقَتُمْ بِهِ شُوَكَانَ فَالْلَا تَلْعُوا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ کے ہاں کسی کے لئے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے استعراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھل لم کھلا گمراہی میں کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے عمال کی ہم سے پرسش ہوگی کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے صاحب علم ہے کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَحْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَاكِنَّ أَكْثَرَ مِنَّاسِ لَا يَحْلَونَ وَيَعُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُونُتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ بِي عَادُ يَوْنِ لَا تَسْتَأْسِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ مَأْمِنَ بِهَا الْفُقْرِ وَلَا مِالَّذِي بِي مَيَدَيْهِ وَلَوْ تَرَا إِذٍّ وَعَلِمُونَ مَنْكُبُونَ عِيَادَ رَبِّهِمْ يَرْلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ طَالٍ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُقْعِفُونِ الَّذِينَ اسْتَكْدَرُوا لَوْتَانَاتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر مہجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس پران کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہی ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے قال الذین استكبروا للذین استفرکوا انا حرصد بناكم عن الهدى بعد امجاہكم بل كنتم مجردین وقال الذین استفرکوا للذین استكبروا بل مكرو اللیل والنهار اذ تأموننا اذ تأموننا ان نقفر بالله ونجعل له امدادا واسرهم مدادا لما رأوه العناب واجعلنا الاظران في اعناق الذین كبروا هل يبتون الا ما كانوا يعملون وَمَا أَرْسَلْمَا فِرْغْيَةٍ جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری راب دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توپ ڈال دیں گے بس جو عمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن رب يمسق رزق من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أموالكم بالتي تقدركم عنادنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء اضعوا لهم العمل وهم في الغرفات آمین والذین اشعر في آيانا معاكين أولئك في العذاب محطقون قل إن رب يمسق رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه فهو خيره وازقه اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور أولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اجسر لوگ نہیں جانتے اور تمہارے مال اور أولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے عمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں حرانی کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتارِ ازاد کیے جائیں گے کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو جیسے سلسل کروگے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے ویوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمنائکہ هاولئے اياکم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ام تورینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن میں افسرهم بهم من دون فاليوم لا يمرد بعضا ببعضا نفعه ولا ضرورا ونقول للمنائکہ ونقول للمنائکہ وعذابا مالنائکہ اللہ تکنہتوں بها تفرقون واذا تجلعن مالنائکہ دینات قالوا مالا انا رجل يريد ان يصدقون قالوا مالا انا رجل يريد ان يصدقون انا رجل انا رجل انا رجل وقالوا انا رجل وقالوا انا رجل انا رجل وقالوا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ قُتُبِهِ يَلْغُسُونَهَا وَمَا آُسَلْنَا إِلَيْهِ قَبْرَكَ مِنْ أَذِينَ وَكَرَّبَ الْمَنِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَمَا آُسَلْنَا إِلَيْهُمْ وَمَا آتَيْنَا هُمْ فَكَرَّبُوا رُسُّكِرِهِ فَكَيْفَ كَامَ نَكِيرِ قُلْ إِمَّا أَعِرُكُمْ بِوَاحِبَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ بَثْنَا وَفُرَدَا ثُمَّ تَتَفْكَرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ اِذْا وَإِذْا لَيْهُمْ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَلَابٍ شَدِیدًا اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی درانے والا بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسمیں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے درانے والے ہیں قل ما سآتكم من اجن فہو لكم اذن اجر یا علا اللہ وهو لا كل شيء شہید قل ان ربی يطرق بالحق علام القبوب قل جاء حق وما يجید ارباق وما يجید قل ان ضللت فانما اقل وانا نفسی وَإِنِ اَحْتَدَئِتُ فَجَعَا يُوحِنِ لَيْا عَمْمِ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ سلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا سلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے تو فعل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے وَلَوْ تَرَا اِن فَزِرُوا فَنَافَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ طَيْبًا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمْ تَنَاؤُ شُّفُ مَكَانٍ بَعِيدًا وقد کفروا بھی من قبر ویقرحون بالغب من مكان بعيد اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹھکل کے تیر چلاتے رہے اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ